اہلِ بیتِ اتھار کی محبت حسنین کریمین کی محبت سیدنا علی اور سیدہ فاطمت الزارہ کی محبت رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے اس دور کی ہم نے صرف ایک مکتب فکر کا شعار بنا دیا ہے ہمارے اندر ایک کمپلیکس ایک انفیریورٹی کمپلیکس ایک ججک ایک کمزوری ہمارے ایمان میں ہمارے علم میں ہماری تحقیق میں ہماری معرفت میں معرفت ایمانی میں اتنی آگئی ہے کہ ہم نے اسے صرف شیعہ مکتب فکر کا کے حصے میں ان کے خاتے میں ڈال دیا ہے اور بہت سے آج ہمارے علماء بہت سے علماء سب کی بات نہیں کر رہا آج وہ گبراتے ہیں محبت اہلِ بیت کی بات کرتے ہوئے مودت اہلِ بیت کی بات کرتے ہوئے مودت علی مودت فاطمہ مودت حسنین کی بات کرتے ہوئے انہیں آکھ علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھول گئی ہے انہوں نے یہ شیعہ مکتب فکر کا حصہ ان کا عقیدہ ان کے خاتے میں ڈال دیا ہے بڑی بدقسمتی چونکہ سوسائیٹی انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے اعتدال کا راستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے جب سوسائیٹی میں عقیدے مسلک صفبندی کا شکار ہو جاتے ہیں متقابل ہو جاتے ہیں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک میں یا اتنے متعصب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں اور صفبندی عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پر نمائی ہو جاتی ہے جس سوسائیٹی میں تو پھر ہر ایک عقیدہ اور مسلک کا کوئی شعار ہوتا ہے خاص علامت ہوتی ہے ہر عقیدے اور مسلک کے لوگ کسی ایک نکتے پر خاص طور پر امفیسائز کرتے ہیں وہ ان کا نیوکلیس ہوتا ہے کسی ایک عقیدے میں مسلک میں اور اہل مسلک میں ان کے پیروکاروں میں نیوکلیس ہوتا ہے خاص علامت خاص سمٹم ہوتی ہے وہ پورا زور اس پہ لگاتے ہیں اور آپ کو دوسرا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہے لہٰذا ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں خواہ وہ ایسا حق کیوں نہ ہو اسی طرح دوسرا گھر کرتا ہے کہ آپ کے عقیدہ اور مسلک میں ایک بات نمائع ہو گئی زیادہ اجاگر ہو گئی آپ اس کو زیادہ امفیز کرنے لگ گئے علامت بن گئی آپ کی پہچان بن گئی تو جس نے آپ سے اختلاف کرنا ہے وہ پھر آپ کی ہر بات سے اختلاف کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے پھر اس سے آگے خطرناک بات کیا ہوئی خطرناک بات یہ ہوئی اور ہو رہی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ اہل علم بھی اس کی زد میں آ گئے اس کا شکار ہو گئے اس تعصب کا اس نادانی کا اور اس صف بندی اور دھڑے بندی اور فرقہ پرستی کی بری فضاء کا شکار ہوئے ہیں دانستہ یا نادانستہ جان بوچ کر نہیں نادانستگی میں ہو رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو شیعہ کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو دیوبندی حضرات کر رہے ہیں دیوبندی سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو بریلوی کہلانے والے اہل سنت وہ کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ اگر ہم نے یہ بات کہی زور دے کر جو اہل سنت حضرات یہ آہل تشیعہ حضرات کہہ رہے ہیں ہر ایک دوسرے کے بارے میں حالانکہ دوسرے مسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو فی صد اس کی ہر بات غلط ہو گئی گمرائی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کے آن کچھ چیزیں درست ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں کچھ میں مبالغہ کر دیتے ہیں لوگ کچھ میں تفرید کر دیتے ہیں کچھ میں افراد کر دیتے ہیں کچھ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ میں حد سے گٹ جاتے ہیں یہ پلس ماینس ہر کوئی کرتا رہتا لیکن جو چیزیں نمائع علامتیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک فطرت بن جاتی ہے کہ بندے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے محبت اہل بیعت کی بات کی مودت علی کی مودت فاطمہ مودت حسنین کی بات کی اگر ہم نے شہادت ایک امام حسین کی شہداء کربلاء مولا کی برچڑ کے بات کی آپ کی عظمت کی آپ کی محبت کی زور دے کے بات کی تو اس کا فائدہ شیعہ حضرات کو پہنچے گا اہل تشیعہ کو پہنچے گا یہ سوچ نادانستہ غیر ارادی طور پر ڈیویلپ کر جاتی ہے چونکہ سوسائٹی میں صف بندی ہو گئی دڑے بندی ہو گئی اب اہل سنت میں کسرف سے دیکھتا ہوں محبت اہل بیعت کا نام لینے سے اس پر زور دینے سے کترانے لگے ہیں گبرانے لگے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں زبانے بند ہو گئی ہیں میں محرم کے مہینوں میں دیکھ رہا ہوں سنتا ہوں مختلف پروڑام آتے رہتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے دائیں بائیں ہم مقصد شہادت کی طرف باتیں لے کے چل پڑتے ہیں فلسفہ شہادت کی طرف چل پڑتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ وہ حق ہے درست ہے وہ بھی سمجھانا چاہیے وہ تعلیم ہے وہ میسج ہے وہ اصل چاہیے جس کے لیے امام حسین نے شہادت دی قربانی دی اس کا کوئی انکار نہیں مگر ہمارا طرز عمل ہی ہو گیا ہے طرز فکر ہی ہو گیا ہے کہ مقصد میں فلسفہ میں حق اور باطل میں بس وہ وہ امام حسین ایک طرف اور مقصد لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں ان کا ذکر نکل جاتا ہے ان کی عظمت کا بیان نکل جاتا ہے ان کی شہادت کی اہمیت نکل جاتی ہے ان کی محبت اور مودت کی اہمیت نکل جاتی ہے ہمارے کلام سے زبانیں گنگ ہو رہی ہیں ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی محبت اہل بیعت کی کہ کہیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے کہہ دیں گے یہ شیعہ ہو گیا ہے محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین اور مودت اور محبت سیدہ فاطمہ تزہرا اور مودت محدت علی المرتضاء یہ نہ شیعوں کی چیز ہے نہ سنیوں کی چیز ہے نہ اہل حدیثوں کی ہے نہ دیوبندیوں کی ہے نہ بریلویوں کی ہے خدا کے بندو یہ مسلمانوں کی یہ سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراس ہے یہ ایمان ہے یہ قرآن کا میسیج ہے اس کو قرآن نے فرض کیا ہے امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید محبت اہل بیعت کی کرتے اور عیمہ اتھار اہل بیعت کی تقریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا تانہ کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کو شیعہ کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کو تو وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا ہے امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے رافضی کہتے تھے تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیعت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے تو امام شافعی شیعہ ہیں تو پھر باقی سنی کون بچا امام مالک کی محبت اہل بیعت اتھار کے لیے بڑی تعظیم و تقریم تھی امام احمد بن حنبل کی تھی سب آئیمہ اربع کی تھی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیعت مودت اہل بیعت یہ کسی مکتب فکر کی مراس نہیں ہے اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اساسے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو حج کی ایام آتے ہیں حج تو حاجی لوگ عرفات میں کر رہے ہوتے ہیں تو حج تو وہاں ہو رہا ہے لیکن آپ پورا مہینہ حج کا تذکرہ عرفات اور منا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کم سے کم اس سے یاد تازہ ہوتی ہے اگلی نسلوں کو کمیونیکیٹ ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں یاد تازہ ہوتی رہتی ہے ہم بھولتے نہیں ہیں تذکیر و تذکر کا سامان ہوتا ہے ایام ہوتے ہیں اسی وجہ سے حکم ہے کہ ایام کو یاد کرو اسی طرح جب محرم آتا ہے تو اہل بیعت کی محبت تو سال بر یہ آقل اسلام کی محبت ہی کی برانچ ہے سال بر رہتی ہے مگر محرم کے مہینے میں پھر آپ کی شہادت شہدہ کربلائم واللہ اس کا تذکرہ کر کے اہل بیعت اتار کی محبت کی یاد تازہ ہوتی ہے ان سے تعلق جڑتا ہے قلب ان کے ساتھ میلان رکھتا ہے میلان قلب بڑھتا ہے ان کی عظمت کا ایک سبق دورایا جاتا ہے اور اگلی نسلوں کو میسج دیا جاتا ہے کہ اہل بیعت اتار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم صف بندی ایسی کر چکے ہیں اور دڑے بندی ایسی کر چکے ہیں کہ تذکرہ نہیں ہے کبرانے لگ گئے ہیں اب کوئی تو چاہیے جو اس وقت بریج کا کام کرے پل کا کام کرے وہ بریج کا کام تحریک من حج القرآن ہے امت مسلمہ میں برے صغیر پاک و ہند میں کہ ہم دو انتہاؤں کی طرف جانے والوں کو جوڑ کر اعتدال کا راستہ حق کا راستہ بتا رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے اب تو اس وقت تو ہو ہی رہا ہے یہ بدقسمتی پہلے وقت میں بھی ہوئی جب بن امیہ اقتدار میں آگئے بن امیہ کی حکومت کے اکثر اللہ ماشاءاللہ نیک اور صالح حکمرانوں کو چھوڑ کر جو اپنے عقیدے میں اپنے عمل میں جن کی صالحیت تھی تقویٰ تھا اور اہل بیت اعتار سے محبت کرنے والے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں رہے مگر استثناء ہوتے ہیں تو چونکہ بن امیہ کی حکومت جب قائم ہوئی اور پھر واقعہ کربلا ہو گیا اکسٹھ میں تو یزید نے جو نئی ایک طرز پیدا کر دی اس بدبخت اور مرعون نے تو ایک کلچر ڈیویلپ ہو گیا تو وہ پولیٹی سائز ہو گیا سارا میٹر تو اہل بیت حضور کی اترت پاک اہل بیت پاک ان کے خلاف منابر پر ان کے جو چھوکرے ہوتے تھے لونڈے ان کے ایسے چوز ان کے ڈی ایس پیز ان کے ایس پیز ان کے وزیر ان کے مشیر ان کے ایم پی ایم منیز چھوٹے جو ان کے سیاسی نمائندگان جن کو چھوٹی جوڑی سطح کا اقتدار ملتا ہے طاقتور ہوتے اور علاقوں میں بھی ان کے جو ذمہ داران نمائندگان ہوتے وہ اہل بیت اتحار کے خلاف ایک محول پیدا کرتے گالیاں دیتے تھے حتیٰ کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد کہلا جب ان کا دور آیا تو ان کو یہ قانون نافذ کرنا پڑا قانون کے جو یزید کو امیر المومنین کہے گا شریع طور پر اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی اس کو آئیڈیالائز کر لیا گیا تھا کہ یزید اہل بیت تپاک کے بغض میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیس کوڑوں کی سزا مقرر کر دی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز یزید کو امیر المومنین کہنے والے کے لیے اتنے سخت سٹپ لینے پڑے اور ممروں پر حضرت مولا علی شیر خدا کو اور اہل بیت اتھار کے لیے گالی دینے کا کلچر حکماً بند کر دیا حکماً بند کر دیا اور لوگوں کے ذہن اتنے باعث ہو چکے تھے اتنے زہرالودہ ہو چکے تھے عام جب نئی نسلیں جنم لیتی ہیں جس ماحول میں انہوں نے جو کچھ پیدا ہوتے ہی دیکھا وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے تو اس طرح جب عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت اتھار کو اور سیدنا مولا علی اور مرتضاء کو بورا بھلا کہنا ممبروں پر بین کر دیا تو ہماری کتب میں اہل سنت کی کتب میں درج ہے تاریخ کی کتب میں اسما اور رجال کی کتب میں محدثین کے ہاں یہ درج ہے کہ عامت و ناس جو سنتے چلے آ رہے تھے عرصے سے انہوں نے شور مچایا یہ کہتے تھے کہ سنت بند کر دی عمر بن عبدالعزیز نے سنت بند کر دی اور سنت سے مراد ایک طریقہ تھا یعنی جو شیوہ چلا آ رہا تھا پرانا سنت ایک لغوی معنی میں ہے لغوی معنی میں یعنی جو پرانا طریقہ چلا آ رہا تھا عمر بن عبدالعزیز نے وہ بند کر دیا ایک شور مچا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سنت نہیں بند کی وہ بہودگی تھی دین کے خلاف ایک ماحول تھا جو بعض لوگوں نے بنا رکھا تھا اپنے مفادات کے لیے تاکہ حکومت سے مراعات لیں گے اس کو بند کیا پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس وہ بھی قتل کرتے رہے امیاتہار آل بیت کو شہید کرتے رہے ان کو بھی تھرٹ تھا آل بیت سے کہ ان کے محبت کرنے والے کہیں ہمارا تختہ نہ اُلڑ دیں پھر چونکہ وہ اقتدار میں بھی محبت آل بیت کے نام پر اس سلوگن کے ساتھ آئے تھے میس یوز کیا تھا ایکسپلوائٹ کیا تھا کہ ہم واقعہ کربلا کا بدلہ لے رہے ہیں آل بیت کی حمایت میں اٹھے تھے تو آل بیت سے محبت کرنے والی امت کی اکثریت نے ان کی تائید کی تھی اور بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار میں آئے تو چونکہ محبت آل بیت ہی کی وہ قوت تھی وہ طاقت تھی جو انہیں منصب حکومت پر لائی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے آل بیت کی محبت سو وہ اس کی وجہ سے ان کو بھی تھرٹ تھا تو اقتدار پر آ جانے کے بعد جب منزل مل گئی انہوں نے بھی جو نام لیتا مار دیتے ان چیزوں کی نشان دی آقا علیہ السلام نے خود فرما دی تھی یہ بڑی اہم بات خود فرما دی تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں آقا علیہ السلام کا بڑا عظیم موجزہ ہے جیسے آپ نے پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور آنے والے زمانوں کے حالات اور واقعات بتائے ہیں ان میں سے یہ چیز بھی تھی اب میں کوٹ کر رہا ہوں سعی بخاری کی حدیث تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس کی بنیاد جس حدیث پہ رکھ رہا ہوں وہ کوئی کمزور روایت ہے نہیں سعی بخاری کی حدیث ہے ان عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید یہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمر بن یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان بن حکم کی مجلس میں اس کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے وہ گورنر تھا اس وقت مدینہ کا تو مروان بن حکم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مئیت میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو بتا رہے تھے قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیتو السادق المصدوق میں نے اللہ کے سچے رسول کو سنا آقا علیہ السلام فرماتے تھے یہ قول یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت اسلام نے فرمایا میری امت کی حلاقت ہوگی قریش کے خاندان کے کئی لونڈوں اور عباش جوانوں کے ہاتھوں غلمت من قریش قریش کے عباش جوان جن کو آپ ہندوستانی اور پنجابی زبان میں لونڈا کہتے ہیں عباش جوان کہتے ہیں ان عباش جوانوں کے ہاتھوں اور جو ہوں گے قریشی قبیلہ کے اعتبار سے ان کے ہاتھوں میری امت حلاق ہوگی مروان نے یہ سن کر کہا یہ صحیح بخاری کے لفظیں لعنت اللہ علیہم غلمتا ایسے عباش جوانوں پر خدا کی لعنت فقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ابو حریرہ نے کہا رضی اللہ تعالی لَوْشَتُ أَنْ أَقُولَ بَنِ فُلَانٍ وَبَنِ فُلَانٍ لَفَعَلْتُ حضرت ابو حریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون ہے کس کس کے بیٹے ہیں کون کون ہے کس کس کے بیٹے کون کون ہے کس کس کے بیٹے حضرت بوریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے خاندانوں کے نام ان کے باپ دادا کے نام ان لونڈوں کے لڑکوں کے نام جوانوں کے بتا سکتا ہوں جو حضور علیہ السلام کے دین اور امت کی حلاقت کا باعث بنے گے اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ حدیث آگے چل رہی ہے پھر عمر بن یحییٰ بن سعید جو راویہ حدیث کے بخاری شریف کی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی جد اپنے دادا کے ساتھ وکنتو اخرجو ما جدی الہ بنی مروان ہینا ملکو بشام جب شام میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا شام میں تو میں اپنے دادا کے ہمراں گیا اور جم دیکھتے تھے فائضہ رآہم غلماناً احداثاً جب میرے دادا دیکھتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں بن امیہ کے جن کے ہاتھوں حضور کے دین کی بربادی کی آپ نے خبر دی تھی ہمیں ہمارے دادا کہتے تھے کہ لگتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی خبر حضور علیہ السلام نے دی تھی اب کتاب المناقب میں امام بخاری اپنی السحی میں پھر یہ حدیث لائے ہیں دوبارہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حلاق امتی علا یدی غلمت من قریش وہی کلمات قریش کے نوجوان عباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت کی حلاقت ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان شیطان اسمیہم بنی فلانم و بنی فلان اگر میں چاہوں اور حالات اجازت دیں تو میں ان کے نام بھی بتا دوں کہ کون کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں شکریہ موسیقی